تو مسلم کمیٹیو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایز مسلم ایز الگ طرح سے نہ سمجھے وہ ایک ہندوستان کی عوام ہیں باقی جو عوام کو سہولتیں جو ملی ہوئی ہیں وہی سہولتیں استعمال کر کے وہ اپنا راستہ رہوار کرے دھونڈے تو بہتر ہوگا بجائے ایسے کہ ہم دھونے کی بھئی ہماری ضرورشن دیا جائے یا پھر ہماری اسپیسیلی سکیم رہے تمام طرح کی سکیمیں آلیڈی ہیں ان کا فائدہ اٹھائیے پہلے آپ کے پاس جو ذرائع ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے زکاة دیتے ہیں سبھی لوگ زکاة دیتے ہیں زکاة کا جو پیسہ ہے اگر وہی علم کے لئے لگایا جائے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے تو صرف گورنمنٹ کے پر محصر ہے یہ خیال سے مطلب یہ صحیح ٹھیک بات نہیں ہے موسیقی سر آزادی کے بعد مسلم سماج میں عقلیتی فرقے میں تعلیمی مسائل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ دلیس سے بھی پیچھے سمجھے جا رہا ہے یہ مسائل ہے سر اس کا کیا حل ہونا چاہیے تعلیمی میدان میں تاکہ ہمارے مسلم بکے بھی دوسرے کام کے طرح آگے بڑھ سکیں آئی پی ایس آئی ایس ڈاکٹورز میڈیکلز یہ فرنڈ میں زیادہ سے زیادہ وہ پاٹیسپیٹ کر سکیں تعلیمی ادوار سے آج جو مسلم کمیونٹی ہے کافی پیچھے آگئی ہے اور جو ریپورٹس دیکھی گئی ہیں جو بھی انکوائی ریپورٹس ہوئی ہیں ہمیں دیکھا گیا ہے کہ جو دلیس کی تعلیم ادوار سے ان سے بھی کافی پچھڑ چکی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو غربت ہے کافی مسلم میں غربت ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ڈیر لیبررز ہیں یا پھر کسا کیلیمے کا مزدوری کرتے ہیں ذرائن ہی ان کے پاس کہ وہ اسکول میں لڑکوں بھیج سکیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود بھی ان کا فوکس نہیں ہے ایڈیوکیشن کے اوپر کہ ایڈیوکیشن سے ہمارا کچھ بھلا ہو جائے گا ہر چیز کو مذہبی ادبار سے دیکھنا ہر چیز کو چاہے وہ نیٹل چیزوں ہوں چاہے وہ دنیاوی چیزوں ہوں ہر چیز کا انٹرپٹشن مذہب کے ساتھ سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو فوکس ہے وہ ایڈیوکیشن میں نا رہ کر باقی چیزوں جلائیاتا ہے آج اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے جہاں بھی مسلم کمٹیز جاتا ہیں وہاں پہ آپ کو تمام طرح کے مدرسے ملیں گے جہاں پہ دینی تعلیمات دی جا رہی ہوگی لیکن آپ کو ایک سکول نہیں ملے گا تو ایسا نہیں کہ ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں بھئی لوگ زکاة دیکھے بھی لوگوں نے مدرسے بنائے ہیں لیکن جو موڈرن ایویوشن اس کے پر فوکس نہیں کیا جو مدرسے تعمیر کیے گئے ہیں اگر ان میں ہم موڈرن ایویوشن بھی لاتے تو جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں ان میں ہی کافی کچھ ہو جاتا لیکن فوکس نہیں ہے ہمارا اس کے اوپر کہ یہ چیز بھی ضروری ہے یا جو دنیاوی تعلیم ہے جو موڈرن ایویوشن ہے وہ ہمارا علیوی انسٹر بڑھا سکتا ہے یا ہمارے سوچ نظریک وار وہ بنا سکتا ہے اس چیز پر لوگوں کا فوکس نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی دکت کی بات ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ قوم کے ہی جو ذمہ دار لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ جو آگے بڑھ چکے ہیں وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں تعلیم بیداری کریں پروگرامز کریں یا پھر ان کا جو نظریہ ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کریں ہر چیز کو مذہب کے نظریس نہیں دکھایا سکتا یہ ضروری ہے میں ہی جب ہمارے پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لئے چین میں جانا ہو تو جاؤ تو چین میں تو اس ٹائم دین کا علم تھا نہیں وہ دنیایوی علم تھا جس کے لئے مشہور تھا وہ یعنی ان کا فوکس تھا دنیایوی علم کے اوپر کہ علم کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کا ایڈیوکیشن صرف دینی تعلیم نہیں تو یہ چیز بتانا لوگوں کو ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم مارڈن ایڈیوشن ضروری ہے آج جہاز ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم کیوں نہیں انیونٹ کر رہے ہیں ہمارے مسلم کمیڈیو لوگ انگرنٹ کو نہیں کر رہے ہیں ہم کنزیومرز بن گئے ہم پروڈیوزرز نہیں ہیں مطلب آپ جو چیزیں بناتے نہیں ہیں وہ چیز آپ کنزیوم کر رہے ہیں بنانا نہیں چاہتے تو وہ کیسے ہوگا ایسے ہوگا کہ بھئی آپ پڑھے لکھیں سائنس کی ایڈیوکیشن لیں اور ترکی کا راستر ہونے میں آپ سے مرے یہ سوال ہوگا کہ سوال کی کس سطح تک آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم رہنماؤں کو نہیں چاہیے کرنا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ کہ میں جس کمیڈی میں ہوں اور میں مسلم کمیڈیوں کا رہنماؤں ہوں تو میں اپنے تمام کام کرنے کے ساتھ سا کہ یہ ان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں کی مسلمانوں کو تعلیمی اسمان لگی سے نکالا جا سکتے ہیں بلکل ذمہ داری بنتی ہے حکومت کے اوپر میں نربار کروں حکومت کے اوپر منصر کروں یہ کہاں تک ممکن ہے حکومت کے اوپر نربار ہو سکتے ہیں کوئی اس میں دکت نہیں ہے کوئی پرالوم میں ہی دکت ہونا بھائی از سیٹیزن از اینڈیزن ایری بیڈی کین رلائی ان دو گورنمنٹ ٹھیک ہے اور بہت ساری پالیسیز بہت ساری سکیمز ہیں گورنمنٹ کی جو لوگوں کے ڈیلپمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں خاص طور سے چاہے مائنٹیز ہوں چاہے بیک ورٹ کلاؤس بھی کے لیے تو مسلم کمیٹیو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایز مسلم ایز الگ طرح سیندہ سمجھے وہ ایک ہندوستان کی عوام ہیں باقی جو عوام کو سہولتیں جو ملی ہوئی ہیں وہی سہولتیں استعمال کر کے وہ اپنا راستہ رہوار کرے دونڈے تو بہتر ہوگا ان کا فائدہ اٹھائیے پہلے آپ کے پاس جو ذرائع ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے زکاة دیتے ہیں سبی لوگ زکاة دیتے ہیں زکاة کا جو پیسہ ہے اگر وہی علم کے لیے لگایا جائے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے تو صرف گورنمنٹ کے پر محصر ہے نا یہ میرے خیال سے مطلب یہ صحیح ٹھیک بات نہیں ہے سر مسلمانوں میں لفظ اقلیتی ملک میں لفظ اقلیتی نام مجھے لگتا ہے کہ میرے نظریہ سے ایک دھبا قسم کا لگتا ہے تو اگر یہ لفظ اقلیتی ختم کیا جائے مسلمانوں میں تو یہ کس طرح سے ممکن ایک اس کو ختم کیا جا سکتا ہے جس میں صرف مسلم محاصلہ مسلم محاصلے کے لوگ کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں رنما ذمہ داری نبھا سکتے ہیں تاکہ لفظ اقلیتی کو ختم کیا جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم لوگو طوام زرازہ نہ ہوتا ہے دیکھئے اقلیت کا مطلب ہوتا ہے مانارٹی مانارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ سنکھیا میں کم یہ مطلب ہوتا ہے تعداد میں کم تو اگر آپ ایک کمیٹی سو جائیں گے اگر ایک ریلیجس کمیٹی ساتھ سو جائیں گے تو آپ اقلیت بن جائیں گے اگر آپ اپنے فردر اور ڈیوزن کرتے ہیں آپ ذات کے بارے میں سو جائیں گے ہم فلاں کاش کے ہیں تو آپ اور زیادہ اقلیت ہو جائیں گے تو آپ کو سوچنا ہوگا اگر آپ ایک اینڈین سوچا ہوتا ہے اگر آپ ایک اینڈین سوچا ہوتا ہے اپنے اقلیت نہیں رہے جائیں گے موسیقی مولی اگر آپ اینڈین اگر آپ اینڈین سبا فارماسی مسلم کمیڈی خاص دوست جتنے لوگ اٹیمپ کرتے ہیں اور جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ پروپرشن مسلم کمیڈی کا اور بہتر ہے پرسنٹیج ویڈ جو زیادہ ہے زیادہ بہتر ہے یعنی کہ زیادہ لوگ اٹیمپ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ علم کا جو مقصد ہے صرف جاب لینا نہیں ہے یہ سمنا چاہیے یہ آپ کے ذہن کو کھولتا ہے آپ کا نظریہ کو اور وصی بناتا ہے دنیا کو صحیح طریقے سے دیکھنے کی قوت پیدا کرتا ہے یہ سمنا چاہیے